سلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی کریسپی اور بہت ہی مزے کا کیف سی زنگر برگر اور اس کو ہم گھر پر بنائیں گے ہوم میٹ اور اس کے لئے ہمیں کونسی چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں سب سے پہلے ہم چکن کو میرینیٹ کریں گے اور یہ میں نے چکن لیا ہے یہ بونلیس چکن ہے اور اس کو تھائیس کے پیسیز ہیں اور یہ میں نے تھری پیسیز لیا ہے اور یہ میں نے بنگر لیا ہے یہ ہے 1 and 1 half ٹیبل سپوون یعنی کے دیڑ چمچ اور یہ ساٹ لیا ہے یہ ا könnt yo test اب کم اور زیادہ کر سکتے ہیں میں نے ہاف تی سپون لیا ہے اور یہ ورگیسٹر شایج جو ہی سafa یہ ہے یہ وہ ہے یہ میں نے ون ٹیبل سپون لی ہے اور یہ میں ریڈ چلی پاوڈر لی ہے یہ میں نے ہاف تی سپون لی ہے یہ اک قوڈن ٹو یور تیسٹ اب کم اور زیادہ کرسکتے ہیں اور میں بلہ پی ٹپر یوز کر رہی ہوں اب اگر آپ کے پاس وائٹ پیپر ہے تو آپ وائٹ پیپر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ بھی میں 1.5 تی سپون لوں گی میں مسترد پیسٹ یوز کر رہی ہوں یہ بھی 1 تی سپون اور کارلک پاودر جائے گا 1.5 تی سپون اور اب جو ہے ہم یہ ساری چیزیں لگا کے اپنے چکن کو سب سے پہلے میرینیٹ کریں گے یہ دیکھیں کہ میں نے باول لیا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ میں ساری چیزیں جو ہیں وہ ایٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد ہم جو ہے اس کو چکن کو میرینیٹ کر کے جو ہے وہ ہم اس کو رکھ دیں گے دو سی تین گھنٹے کے لیے اور پھر اس کا ہم سٹیپ نمبر ٹو کریں گے یہ دیکھیں یہ سارے مسالی اس کے اندر ایٹ کر دی ہیں اور بس جو ہے ہم اس کو میکس کریں گے ان مسالوں کو اور پھر ہم جو ہے اس کے اندر اپنا جو چکن ہے اس کو میرینیٹ کریں گے یہ دیکھیں کہ میں نے میکس کر دی ہیں اور اب ہم اپنے چکن کو اس کے اندر میرینیٹ کریں گے اچھے سے سارے جو پیچیز ہیں ان کو اچھے سے ہم یہ لگا دیں گے اور اس کو ہم دو سے تین گھنڈے کے لیے میں اس کو فریج میں رکھ رہی ہوں تاکہ یہ اچھے سے اس کی میرینیشن جو ہے وہ ہو جائے پھر ہم اس کا سٹیپ نمبر دو جو ہے وہ کریں گے یہ دیکھیں میں اب آپ کو سٹیپ نمبر دو بتا رہی ہوں جو چکن کو ہم کوٹ کریں گے اس کے لئے کونسی چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ میں نے all purpose flour یعنی plain flour میدر لیا ہے one cup اور یہ میں نے لیا ہے rice flour یہ ہے 3 table spoon اور یہ میں نے corn flour لیا ہے یہ بھی 3 table spoon ہے اور یہ میں نے ملک لیا ہے یہ 3 table spoon ہے سالٹ سالٹ ہے یہ میں نے half teaspoon لیا ہے لیکن اقارڈنگ تو یہ تیسٹ آپ اپنے کم اور زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ میں نے red chili powder لیا ہے پاپریکا پاوڈر لیا ہے یہ میں نے لیا ہے one table spoon اس سے بہت نائس اچھا سا کلر آئے گا اور یہ میں نے garlic powder لیا ہے یہ میں half teaspoon یوز کروں گی اور black pepper یوز کر رہی ہوں یہ بھی میں half teaspoon یوز کروں گی اور یہ میں نے two eggs لیا ہے اس کو میں بیٹ کروں گی اپنا milk ڈال کے اچھے سے بیٹ کروں گی اور اب جیسے ہمارا chicken marinate ہوگا تو پھر آپ کو next step بتاؤں گی یہ دکھیں اب یہ جو dry form والی چیزیں ہیں ان کو جو ہے وہ میں mix کر دوں گی اپنے جو ہے وہ بال یا ٹریج اس کے اندر بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں میں ان کو mix کر لوں گی اور اس کو جو ہے وہ پھر میں سائی پر رکھ دوں گی یہ دکھیں یہ میں ساری چیزیں جو ہے وہ mix کر رہی ہوں یہ دکھیں یہ اب جو step number 3 ہے جو main ہمارا ہے وہ ہمارے burger ہے اور وہ یہ میں نے burger لیا ہے اور یہ میں cheese slice یوز کر رہی ہوں اب کسی بھی برینڈ کی جو ہے میں چلی sauce یوز کر رہی ہوں آپ کسی بھی برینڈ کی یوز کر سکتے ہیں اور میں garlic sauce یوز کر رہی ہوں اس کے لئے اور آپ جو ہے اگر آپ کے پاس ہے تو یہ آپ یوز کر سکتے ہیں اور اگر نہیں ہے تو آپ mineys بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ میں lettuce یوز کر رہی ہوں اور اب جو ہے ہم step number 2 کریں گے ہمارا chicken marinate ہو چکا ہوا ہے اور اب جو ہے ہم اپنے chicken کو fry کریں گے اور میں oil جو ہے یہ already ہیٹ اپ ہونے کے لئے میں رکھ چکی ہوں یہ دکھیں یہ میں نے oil جو ہے وہ فرائے کرنے کے لئے رکھتی ہوا ہے اور اب میں آپ کو step number 2 بتا رہی ہوں کہ chicken ہمارا marinate ہو چکا ہوا ہے اس کو 3 hours کے لئے میں نے رکھا تھا اور اب جو ہے وہ سمپل ہی اپ جو ہے وہ ایک میں چکن کا فیلے لوں گی اور میں اس کو marinate کرنے سے پہلے چکن کے فیلے کو میں flatten کر چکی ہوں یعنی کہ آپ کسی بھی بھاری چیز کے ساتھ جو ہے اس کو تھوڑا سا پریس کر لیں تو یہ زیادہ اچھا بنتا ہے اور اب یہ دیکھیں یہ میں ایک جو ہے وہ پیس لے لیا ہے اور اس کو سب سے پہلی جو ہے وہ میں dry جو ہے جو ہمارا dry farm ہے اس کے اندر میں اس کو coat کر رہی ہوں یہ ریکھیں یہ میں نے اس کو اچھے سے coat کر لیا ہے اور اس کے بعد پھر ہم اس کو اپنے ایک کے اندر جو ہے ڈالیں گے اور پھر دوبارہ اس کے اندر ہم اس کو wrap up کریں گے اپنے dry form کے اندر یہ دیکھیں یہ میں نے کر دیا ہے اور اب جو ہے میں اس کو liquid کے اندر یعنی کہ milk اور ایک کا جو اپنے بنایا تھا اس کے اندر اس کو coat کر رہی ہوں اور again اس کو دوبارہ سے اپنے جو آپ کا dry والا ہے اس کے اندر دوبارہ سے میں اس کو coat کروں گے اس سے یہ بہت crispy بنے گا بہت ہی اچھا بلکل ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے آپ kfc کا جو برگر ہے zinger برگر وہ آپ کھا رہے ہیں بہت crispy سا اور بہت اچھا سا یہ بنتا ہے یہ دیکھیں یہ اچھا سا coat ہو چکا ہے اور اسی طرح میں باقی سب کو coat کر لوں گی یہ دیکھیں ہمارا oil جو ہے یہ ہیٹ اپ ہو چکا ہے اور آپ نے اس کو برن نہیں کرنا کیونکہ ہمارا جو چکن ہے یہ اس کو ہم نے cook کرنا ہے اور اگر یہ برن ہو جائے گا یہ ان کے ہیٹ اپ زیادہ ہو جائے گا تو جو ہمارا چکن ہے یہ برن ہو جائے گا اور اچھے سے cook نہیں ہوگا اور اب جو ہے میں اس کے اندر اپنا چکن کا جو فیلے ہے اس کو ایٹ کرتی ہوں یہ دیکھیں ہمارا ہی فیلے جو ہے اس کے اندر ایٹ کر دیا ہے اور میں اس کو اس وقت تک ٹرن نہیں کروں گی جب تک اس کا جو ہے جو ہے جو بیٹر ہے وہ اچھے سے fix نہ ہو جائے اور جو flame ہے وہ آپ میڈیم سے لو ہی رکھیں گے اور میڈیم سے لو flame پہ ہی میں اس کو ون سائد جہے وہ 4-5 منٹ کو کروں گی پھر ادر سائد اس کی ترن کروں گی یہ دکھیں مجھے 4 منٹ ہو گئے ون سائد اور یہ دکھیں اس کی سکون کتنی کرسپی اور وہ ہو گئے اور اب یہ سی سائد سے جہے یہ 4-5 منٹ کو کھوکا اور پھر میں اپنے جو برگر ہے اس کو میں نے ٹوست کر لیا ہے اور اب سمپل ہی میں اس کے اوپر سب سے پہلے جو ہے وہ اپنا گارلک سپریٹ جو ہے گارلک مارو جو ہے وہ لگاؤں گی یہ دکھیں گانے لگا دیا اور اس کو میں سپریٹ کر دوں گی اور ہمارا چکن بھی جو ہے چکن کا فیلے اور اب جو ہے میں اس کے اوپر اپنا چکن کا فیلے اس کو رکھوں گی یہ دکھیں اپنا چکن کا فیلے اس کو رکھوں گی یہ دکھیں یہ میں اپنا کرسپی چکن فیلے جو ہے یہ اس کے پر رکھ چکی ہوں اور اب جو ہے میں اس کے اوپر اپنی چیز سلائس جو ہے اس کو رکھوں گی یہ دکھیں آپ جتنا بھی اس کے جو ہے وہ لینا چاہتے ہیں ریڈ چیلی سوس وہ آپ رکھیں اور میں جو ہے لیٹس اس کے اوپر اور رکھ رہی ہوں اور اب جے میں اس کے اوپر کی ایف سی سٹائل زنگر برگر ریڈی ہے آپ اس ریسیپی کے ساتھ بنائیں خود بھی کھائیں اور اپنی فیملی کو بھی کھلائیں بچے اس برگر کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اب اپنے بچوں کو بھی بنا کر دیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیں ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں ٹھینکس پر ووچنگ انشاءاللہ آپ کے لئے پھر ایک اور اچھی اور ضبطس ریسیپی لے کے دوبارہ حضر ہوں گی اللہ حافظ